پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے اس کے لیے بیس لاکھ جانوں بیس لاکھ لوگوں نے اپنی جانے قربان کی تھی خون کا دریا عبور کر کے پاکستان کو بنایا گیا تھا یہ پاکستان کوئی ایسے مفت میں نہیں مل گیا اس کے لیے بڑی جد و جہد ہیں بڑی قربانی ہیں اور کئی کئی سال لگ گئے تھے اس پاکستان کو بنانے کے لیے اور یہ پاکستان جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر نظام عالم قائم ہے یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر آج کائنات کا نظام قائم ہے یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد کے لیے جس کی تبلیغ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا اور دنیا کی تاریخ میں پاکستان واحد ایسی ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہے اور یہ نظریہ اسلام کس بنیاد پر بنایا گیا پاکستان کو نظریہ اسلام کی بنیاد کیوں دی گئی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے پاکستان اور اس کے بسنے والے پاکستانی ہر پاکستانی وہ ایمان میں چاہے جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن اپنے وطن کے دفاع اپنے ملک کا دفاع اپنے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے دنیا کے ساٹھ سے زائد اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں دنیا کے تمام کے تمام مسلمان ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمانوں کے عبادی پاکستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے اور پاکستان نے نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی بلکہ برما فلسطین جہاں کئی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے پاکستان نے صفحہ اول کا کردار ادا کیا بھارت ہے آج پاکستان کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کے خلاف جس طرح سے دراندازیوں کی کوشش کر رہا ہے بھارت اس بول میں نہ رہے کہ پاکستانی اکیلے ہیں پاکستان کے ساتھ ڈیڑھ عرب مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں سے وہ بھارتی بھی ہیں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کے بھائی ہیں بھارت میں بسنے والے بیس کروڑ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ بھارت کے اندر ہندووں کے زیر اثر رہ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے لیکن اگر جنگ ہو گئی تو وہ بھارتی بیس کروڑ مسلمان بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے اس لیے بھارت کسی اسی غلط فہمی میں نہ رہے کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے مودی سرکار یہ بات چھوڑ دے اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے جیسا کہ ناظرین اکرام میں نے شروع میں بتایا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ یہ کشیدگی کیوں چاہتا ہے اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا تاریخی منصوبہ شروع ہو چکا ہے دنیا کے تمام کے تمام ممالک تمنہ کر رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر وہ شامل ہو جائیں گوادر پورٹ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پورٹ بننے جا رہی ہے پاکستان کے بلوچستان کے اندر سونے اور تیل کے زخائر نکلنے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ستر سالوں کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جو انصاف کی بنیاد پر پاکستان کے ہر شہری کو پاکستان کی ہر شہری کیا حفاظت کرنا جانتی ہے وہ حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے سعودی عرب کی جانب سے بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری متحدہ بیمارات کی جانب سے سرمایہ کاری اور چین کی جانب سے دنیا کے تمام کے تمام ممالک پاکستان کے ساتھ متحد ہیں بھارت کو یہ چیزیں حضم نہیں ہو رہی پلواما حملے کی آڑ میں بھارت پاکستان کو دھمکیا دے رہے اور پلواما حملہ بھارت کی تو یہ عادت اور فطرت رہی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے ہی بندوں کو اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے ان پر سیاست چمکائی ہے